خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے جہاں سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں انعائیت اللاجم کلیر ڈیپٹی کمیشنر محمد شاہد نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر زلہ کونسل خال میں پرچم کشائے کی ریلی کی قیادت اور خطاب کیا شرکا کے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نعرے ریلی زلہ کونسل خال سے شروع ہو کر ڈسٹرک کمپلیکس میں احترام پذیر ہوئی شرکا کے ہاتھوں میں کشمیر کے جھنڈے یوم یکجہتی کشمیر کے بینرز اور نعروں سے مزین قطبے اٹھا رکھے تھے تفصیلات کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر محمد شاہد نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر زلہ کونسل خال میں پرچم کشائی اور احتجاجی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارت کے گاسبانہ کبزے اور مزالوں کا نوڑس لے کشمیریوں سے ان کی آزادی کا حق کوئی نہیں چھین سکتا انہوں نے کہا کہ بائیس کروڑ پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ رکھتے ہیں پاکستانی بلخصوص منی بھاؤدین کے عوام کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور ازادی کی جدجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کے حوالے سے پاکستانی عوام کا موقف ذمہ داران انداز میں پیش کیا جس سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ایک بنیادی ایشو بن گیا ہے اس موقع پر ممبر قومی ساملی حاجی امتیاز حمد چہہدری ڈی پیو انور سید کینگرا اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد شفیق سی ایو ہیلتھ جاکٹر محمد علیاز گوندر چیف آفیسر زلہ کونسر شہزاد اختر تارڈ شامل تھے